السلام علیکم پاکستان اور بھارت کے میچ میں شروع ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی ہے میں کچھ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا اور ریکمینڈیشن یہ ہے کہ کل رات انگلینڈ اور آسٹریلیا کے مابین ہونے والے میچ کی ہائی لائٹس آپ نے ضرور دیکھنی ہیں اور دوبارہ دیکھنی ہیں اس وجہ سے میچ بھی دیکھا ہوگا لیکن جب آسٹریلیا باولنگ کر رہا تھا اور آخری پانچ عوض بقایا تھے اور لیونگسٹن اور بروک بیٹنگ کر رہے تھے تو آپ پیٹ کمنز اور ہیزل بوٹ کی ب باولنگ دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہیزل بوٹ اور پیٹ کمنز نے کتنے یورکر کیے کتنا زور لگایا کتنے باؤنسرز کیے اور کس طرح کی باولنگ کیے دیکھیں انہوں نے کوئی باؤنسر نہیں کیا کوئی یورکرز نہیں کیے انہوں نے جو سیٹ فیلڈ تھی اس کے مطابق باولنگ کی اور بروک اور لیونگسٹن جو کہ ہارڈ ایٹر اور بڑے میچ کے بڑے کھلاڑی مانے جاتے ہیں جو بڑے میچز جتواتے ہیں اور بڑے سے بڑا ٹارگٹ کو چیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو محدود کیا کہ وہ سنگل لیں ٹو رنز لیں سنگل دکی کریں اور باؤنڈریز کو بچایا کوئی انہوں نے ایکسٹرہ زور نہیں لگایا کچھ بھی نہیں کیا صرف جو سیٹ فیلڈ تھی اس کے مطابق باول کی سلو ڈیلیوریز کی اس کے بعد جو گوڈ لینڈ پہ باولنگ کی اور بیٹس مین بمشکل سنگل یا دو رنز کے لیے ہی شارٹ کھیل سکتا تھا اس سے زیادہ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی اس طرح کی ٹائٹ لائن اور لینڈ کے ساتھ وہ باولنگ کر رہے تھے میرے خیال میں ٹین رنز پر آور کی ایوریج کے ساتھ شروع مینگل لے گئی پھر زیمپا کے اچھی باولنگ کے بعد آخری پانچ آورز ہیزل وڈ اور پیٹ کمنس کا مین کردار ہے اگر وہ آپ باولنگ جا کے ہائی لائٹس دیکھیں اور پاکستان ٹرکٹ بورڈ اگر وہ باولنگ دیکھیں اور ہمارے باولر جو فل ٹاؤس سر سپیشلسٹ ہیں فل ٹاؤس کے آرس راؤف اور شاہنشاہ افریدی شاہنشاہ اف اور پہلے آور میں یو ایس اے کے خلاف بھی انہوں نے دو فل ٹاؤس کی ایک پہ ان کو کورز میں چوکا لگا اور نیوزیلینڈ کے خلاف اس سے پہلے اور اس کے بعد آئرلینڈ کے خلاف اور اس کے بعد یو ایس اے کے خلاف بھی ہم نے فل ٹاؤس پہ بہت زیادہ باؤنڈریز کنسیڈ کی ہیں تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے باولرز کیا کر رہے ہیں ہماری سپیشلٹی ہمیشہ ہوا کرتی تھی کہ ہم لائن اور لینڈ سپیس اور یورکرز اور اچھی باولنگ کے بدلت میچز جیتا کرتے تھے آج باولنگ پہ بالکل بھی ہم پیچھے رہ گئے ہیں ویک ہو گئے ہیں جتنا بڑا ٹارگٹ ہو ہارس راؤف شاہنشاہ افریدی ایون نسیم شاہ کو بھی مار پڑ رہی ہیں تو دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اور that's all from me دیکھنے کی